ہیلو فرنڈز میں ہوں کنچن سوگت ہے میرے کیچن میں آج میں بنانے چاہ رہی ہوں فروٹ کسٹڈ اسے بنانا بہت ہی آسان ہے یہ میرے چانل کی فرسٹ ویڈیو آشا کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کے گھر میں چھوٹی موٹی پارٹی ہے یا کوئی گیسٹ آ رہے تو از ای ڈیزرٹ آپ انہیں یہ سرف کر سکتے یہ کھانے میں بہت یمی ہوتا ہے تو چلیے زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فروٹ کسٹڈ بنانے کے لیے ہم ایک پین میں اپروکس تین گلاس دودھ آئٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تین گلاس دودھ آئٹ کیا ہوا ہے دودھ آئی فلیم میں پہلے اچھے سے اوبال لیں گے جب دودھ میں اچھے سے اوبال آ جائے گا گیس کا فلیم میڈیم کر کے اسے دودھ اچھے سے کھولنے دیں گے دودھ میں جیسے ہی اچھے سے اوبال آ جائے گا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں کیسر آئٹ کر رہی ہوں کیسر آئٹ کرنا بالکل آپشنل ہے میں کیسر اسی لیے آئٹ کرتی ہوں کہ کیسر کا فلیور بھی آ جائے اور تھوڑا سا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے کیسر ڈالنے کے بعد ہم دودھ کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے کھولنے دیں گے جب دودھ اچھے سے اوبال آ جائے گا تو ہم اس میں چینی آئٹ کر دیں گے میں نے یہاں پہ چینی کا استعمال کیا ہے یہاں پہ چینی زیادہ استعمال نہیں کرنا کرنا کسٹڈ بہت زیادہ مٹھا لگے گا اور ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آتا ہے اب اس میں چینی ڈالنے کے بعد میں دودھ کو اچھے سے مکس کر لوں گی دودھ کو کھولنے دوں گی تو تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا جب دودھ اچھے سے ٹھیک ہونے لگے گا پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے کسٹڈ پاوڈر یہاں میں نے وینیلا فلیور ہوا کسٹڈ پاوڈر آڈ کیا ہے یہاں میں نے اپراکس تین سپون یہاں پہ کسٹڈ پاوڈر میکس کیا ہے میں نے یہاں وینیلا فلیور آڈ کیا ہے آپ چاہیں تو آپ کوئی بھی فلیور آڈ کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل ہی آپشنل ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے 3 سپون ونیلا پاؤڈر ایڈ کر لیا اب اس میں میں نے ہلکا سا گنگونا دودھ ایڈ کیا اور اچھے سے مکس کر لیا آپ چاہے تو پانی بھی ایڈ کر سکتے یاد رکھنا ہے یہاں پہ لمس ہمیں بننے نہیں دینا اچھے سے اسے مکس کر لینا ہے برنا دودھ میں بھی لمس بننے لگے گا اچھے سے مکس کرتے رہے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے اب ہم اسے دودھ میں ایڈ کر لیں گے دودھ میں ایڈ کرتے سمیں بھی ہمیں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے دودھ میں جیسے ہی ہم وینیلا کسٹر پاورڈر ایڈ کریں گے ہمیں اسے ترنت ہی چلانا ہے دودھ میں اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ دودھ میں کوئی لمس نہ بنیں جب ہم اچھے سے دودھ میں مکس کر لیں گے تو دودھ میں اوبال آنے تک ہم اسے انتظار کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں دس منٹ دیری آج پہ ہم اسے اور پکنے دیں گے جس کے کارن کیسر کا سارا فلیور دودھ میں آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں دیرے دیرے فروٹ کسٹر کا کلر چینج ہوتے جا رہے ہیں دس منٹ تک میں نے اسے اچھے سے پکانے کے بعد میں گیاس کا فلم بند کر دے رہی ہے اور اسے میں فریج میں رکھنے کی دیاری کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں سارا کسٹر ایک باول میں نکال رہی ہوں اچھے سے پورے نکالنے کے بعد میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی اپروکس ایک سے دو گھنٹے کے لیے آپ زیادہ ٹائم کے لیے بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ فریج میں رکھنے کے بعد اسے اچھے سے تھنڈے ہونے دوں گی تاکہ کھانے کا مزہ کچھ اور ہی آئے گا ایسے بھی گرمہ سٹارٹ ہوگی اس ایسے گرم ویدر میں تھنڈا تھنڈا کسٹر کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے فریج میں سے باہر نکال دیا کسٹرڈ کو اس پہ اچھے سے ایک ملائی کا لیئر جن گیا ہے اسے اچھے سے میکس کر لیں اور اسے سرف کرنے کے لیے ریڈی کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اچھے سا ملائی سا لیئر بن گیا ہے یہاں ملائی نکال کے فیک نہیں نہیں ہے کسی کسی کو ملائی پسند نہیں ہے تو نکال کے فیک دے نہیں ہاں میں یہاں ملائی کو میکس کرنے نہ ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک چھوٹے سے باؤل میں کسٹرڈ کو نکال رہی ہوں اچھے سے میں نے نکال دیا اب اس میں سارا فروٹس میں دیرے دیرے ایڈ کروں گی یہاں پہ میں نے اپنے پسندیتا فروٹس لیا ہے آپ چاہیں تو اپنے اگورڈنگ جو بھی فروٹ آپ کو پسند ہے آپ لے سکتے ہیں یا کوئی فروٹس کیپ بھی کر سکتے ہیں یا آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں چھوٹے بیبیز کو تجھ ایسے گھانا زیادہ پسند آتا فروٹس تو بیبیز کو پسند نہیں اب یہاں پہ میں گریپس ایڈ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اچھے سے ایڈ کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنا ہے زیادہ فروٹ بھی نہ ڈالے اب یہاں پہ میں بنانا ایڈ کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے ایپل ایڈ کیا ہوا ہے چھوٹے 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 چھو کریے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا پریزنٹیشن کیا سر لگا Thank you